یہ جل کر راک ہوئی سیاہ تصاویر کرناٹک زلہ دکشن کنڑا کے مینگلرو عطاور کی ہے جہاں ایک کثیر منزلہ عمارت کی بارویں منزل پر واقع فلیٹ میں اچانک آگ لگ گئی اور پل بھر میں یہ آگ اتنی زیادہ تیز ہوئی کہ گھر میں موجود ایک خاتون دم گھٹنے سے موقع پر ہی چاباک ہو گئی جبکہ دیگر تین لوگوں کا رسکیو کیا گیا ہے جن میں سے ایک کا شدید سنگین حالت میں آئی سیو میں علاج کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق چاباک ہونے والے خاتون 57 سالہ زرینہ شاہین ہیں جن کا تعلق ذرا اتر کنڑا کے معروف شہر بھٹکل سے ہیں جو ایک ہفتے قبل ہی اپنے شوہر عبداللہ کولا کے عمرہ علاج و معالجے کے لیے دبائی سے مینگلرو پہنچی تھی جہاں انہیں ایک نیجی ہسپیٹل میں بھرتی کیا گیا تھا اور اب دو دن قبل ہی ہسپیٹل سے دستاز ملنے کے بعد مینگلرو میں واقع اپنے بیٹی کے رہائشی فلیٹ میں سکونت اختیار کیوئی تھی لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا یہی وجہ ہے کہ موت انہیں دبائی سے یہاں مینگلرو پھینچ لے آئی جہاں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے بتایا جا رہا ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب کو گھر کے ہال میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی کمروں میں دھوان پھیل گیا خطرے کو بھانپ کر فوری طور پر امارت میں موجود بھٹکر ہی کے دوست احباب اور دیگر پڑوسیوں سے رابطہ کر کے مدد طلب کی گئی جو بھڑکتی آگ کے باوجود بھی اپنی جان ہتیری پر رکھ کر اندر داخل ہوئے تو پایا کہ بزرگ عبداللہ ایک کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں جبکہ خاتون استنجا خانے میں زیادہ دھوان پھیلنے کے سبب دم گھٹنے سے جا بہا پہنچ چکی ہے وہیں دوسرے کمرے میں موجود متاثرہ کی دو بیٹیوں کو بحفاظت بچا لیا گیا اور ساتھ ہی امارت میں موجود لوگوں نے ہی کڑی مشاقت کے بعد فائل بریگٹ عملہ پہنچنے سے پہلے ہی آگ پر پوری طرح سے قابل پا لیا گھر میں بے ہوش پائے گئے عبداللہ کولا کو ایک نیجی ہسپیٹل کے آئی سیوی میں داخل کیا گیا ہے جنہیں ضروری طبیعی امداد فرام کی جانے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں اب خطرے سے باہر کرا دیا ہے جبکہ ریسکیو کی گئی دیگر دو خواتین کو بھی ضروری علاج فرام کیا گیا اور اب کاغذی کاروائی کے بعد دیر رات تک خاتون کی میت بھٹکل حنیفہ بات میں واقع ان کی رہائشگاہ لائی جا رہی ہے جس کے بعد کل بودھ کی صبح تجید و تطفیر عمل میں لائی جائے گی آگ لگنے کی وجوہات اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے البتہ موبائل بیٹری میں دھماکے کے سبب حادثہ پیش آنے کا گمان ظاہر کیا جا رہا تھا لیکن متاثرہ کمبے کے قریبی نے گھر کے ہال میں موبائل نہ ہونے کی دلیل دے کر بیٹری پھٹنے سے آگ لگنے کے خبر کو مسترد کر دیا ہے مگر آگ اتنی شدید تھی کہ گھر میں موجود متعدد فرنیچر اور قیمتی سازو سامان پوری طرح جل کر راک ہو چکا ہے خیال رہے کہ اس سترہ منزلہ عمارت میں دس سے بارہ فلیٹس میں بھٹکلی احباب ہی رہائش پسی رہے ہیں بیرو رپورٹ ساحل آن لائن نیوز موسیقی